اسلام علیکم خواتین و حضرات ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ پوری تردیب کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور اب تک آپ کو 1857 سے لے کر 1957 تاکی تاریخ پڑھا چکے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہوگی سٹوڈنٹس محمد علی بوگرہ پاکستان کے نئے وزرعظم بن چکے تھے اور ان کے سامنے سب سے اہم کام یہ تھا کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو اچھے اور احسن طریقے سے کام کر سکے انہوں نے اس کے اوپر دن رات کام کیا اور چھے مہینے کی محنت کے بعد ایک فارمولا تیار کیا جس کو محمد علی بوگرہ فارمولا کہتے ہیں اور یہ ایک آئینی فارمولا تھا انہوں نے 7 اکتوبر 1953 میں آئینی اسمبلی میں یعنی کہ جو کنسٹیٹوشنل اسمبلی تھی اس میں یہ فارمولا پیش کر دیا اور اس کے اہم نقاط مدرجہ زین ہے نمبر ون جو اس کا نمبر ون پوائنٹ ہے وہ ہے کہ وفاقی اسمبلی یعنی کہ وفاقی آئینی اسمبلی دو گھروں پر مشتمل ہوگی ٹو ہاؤسز پر مشتمل ہوگی جن میں سے ایک کو یونٹ ہاؤس کہیں گے اور دوسری کو ہاؤس آف پیپل کہیں گے ہاؤس آف یونٹ میں کل پچاس میمبران ہوں گے جو کہ تمام اکائیوں کی نمائندگی کریں گے جن میں مشرقی بنگال پنجاب سرحد یعنی کہ آج کا خیبر پکتونخوا شاہی ریاستیں سندھ اور بلوچستان شامل ہیں ان میمبران کو صوبے کی اسمبلیاں وفاق میں نمائندگی کرنے کے لیے چونیں گی وہاں سے یہ الیکٹ ہوں گے یعنی ان کو الیکٹیبلز ہی چوز کریں گے اور انتخاب کریں گے محمد علی فارمولہ جو تھا یعنی کہ محمد علی بوگرہ کے فارمولے نے مغربی پاکستان کے نو یونٹ کو چار یونٹ کے اندر جمع کر دیا تھا جو کہ ایک بہتی پوسٹیب بات تھی پوائنٹ نمبر ٹو ہمارے پاس ہے کہ ہاؤس آف پیپل میں کل تین سو میمبران ہوں گے جو کہ عوام کی نمائندگی کریں گے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ بنگال سے ہمارے پاس 165 میمبرز آئیں گے پنجاب سے ہمارے پاس ہوں گے 75 سرحد سے 13 سندھ سے 19 ریاست کھیرپور سے 1 بلوچستان سے 3 اور ریاست بھاولپور سے 7 میمبران آئیں گے پوائنٹ نمبر تھری ہمارے پاس ہے دونوں ہاؤسز کے پاس برابر کے اقتیارات اور طاقتیں ہوں گی وہ جوائنٹ سیشن بھی کر سکیں گے اور ووٹ آف کونفیڈنس وغیرہ کے معاملات بھی ماحل ہو سکیں گے اور دونوں سمبلیاں مل کر ہیڈ آف دس ڈیٹ کا انتخاب کریں گی پھر پوائنٹ نمبر فور ہمارے پاس ہے کہ اگر دونوں ہاؤسز میں اقتلاف ہو جائے تو جوائنٹ سیشن کی مدد سے معاملات حل کیے جائیں گے دونوں ہاؤسز اقتیارات میں برابر ہوں گے ووٹ کی بنیاد پر معاملات حل ہوں گے اور ہر زون سے تیس وصد ووٹ آنے پر اوورال میجورٹی حاصل کی جا سکے گی پوائنٹ نمبر فائیو ہمارے پاس ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے لیے برابر ایک سو پچھتر نشستیں اوورال رکھی گئی تھی یعنی کہ ٹوٹل اوورال ہاؤسز کو ملا کر تاکہ معاملات اچھے طریقے سے حل کیے جا سکیں نمبر سکس ہمارے پاس ہے کہ علماء اکرام کی بجائے یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی یعنی وہاں ایک بینچ ہوگا جو یہ فیصلہ کرے گا کہ آئین و قوانین یعنی کہ جو آئین ہے اور جو قوانین بننے والے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے جس سے جو ہندو برادری تھی اس کو بہت زیادہ یعنی کہ ایک اعتماد حاصل ہوا گورمیٹ آف پاکستان کے اوپر پوائنٹ نمبر سیون ہمارے پاس ہے کہ دونوں ہاؤسز مل کر صدر کا الیکشن کریں گے اور اس کی مدد پانچ سال ہوگی خواتینوں حضرات اس فارمولے کو پھر پرپور جذبے کے ساتھ لیا گیا سنا گیا تعریف بھی ہوئی مگر کچھ نقاط تھے جن پر تنقید بھی ہوئی جو دونوں ہاؤسز کو برابری کے اقتیارات کی تجویز تھی اس پر بہت سے سوال اٹھائے گئے اور تنقید بھی ہوئی اس فارمولے کو کام کے لائک سمجھا گیا مگر اس پر کچھ ایک تلافات بھی تھے اس کے علاوہ قومی زبان کا بھی مسئلہ حل کر دیا گیا مشرقی پاکستان یعنی کہ جو صبح بنگال تھا مشرقی بنگال تھا وہ بار بار کہتا تھا کہ بنگالی ہماری زبان ہے وہ سوپیریئر ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے اور زبان کی بنیاد پر پولٹکس ہوتی تھی اور جس کے نحصے انتشار رہتا تھا تو اس مسئلے کو 1954 کے اندر ختم کر دیا گیا کہ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے یعنی کہ جو کنسٹیٹوشنل اسمبلی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنگالی اور اردو دونوں پاکستان کی قومی زمانے ہوں گی یہ آئین سازی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی جس کو دور کر دیا گیا تھا محترم خواتین و ذرات بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی بجائے محمد علی بوگرہ کے فارمولے کو بہت پر ذرائع ملی مشرقی اور مغربی پاکستان کے بہت سارے اقتلافات تھے جن کو دور کیا گیا اب آئین سازی پر کام کیا جا سکتا تھا اس کو آئین سازی میں یعنی کہ جو سارا معاملہ تھا اس کو تینا دن بیاس میں رکھا گیا اس کے بعد پھر آئین سازی پر کام شروع ہوا لیکن اس سے پہلے ہی غلام محمد نے اسمبلی پھر ایک بار توڑ دی اور سمجھ نہیں آتا کہ یہ شخص چاہتا کیا تھا کہ جب بھی کام ہونے لگتا تھا اس کا دماغ گھوم جاتا تھا اسمبلی توڑ دیتا تھا تو چینل پر آنے کے لئے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سم لوگوں کا بہت شکریہ لیکن یہاں پر اس سے پہلے آپ کو ساب زیادہ محمد علی بھوگرہ کی ایک ان کا ایک مقتصر ستا تعریف پیش کیا گیا یہاں وہ اپنی وائف کے ساتھ دکھائے گئے ہیں اور آپ ویڈیو کو پوز کر کے اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر محمد علی بھوگرہ اور نہرو دونوں اکٹھے دکھائے گئے ہیں اس کو سفارتکاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو چینل پر آنے کے لئے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کی ویڈیوز آپ کو انفرمیشن نالج دیتی ہوں گی آپ کی مدد کرتی ہوں گی وہ لوگ جو کہ سی ایس ایس کمپیٹیٹیو ایکزیم بی پی ایس سی ایس پی ایس سی وغیرہ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں چینل پر آنے کے لئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ